حضرت نو علیہ السلام آپ جب کشتی بنا رہے تھے کشتی تیار تھوڑی بنتی تھوڑا سا اس کا چیرہ مورا نکلتا پھٹے لگ جاتے کیل لگ جاتے تو رات کو گھر جاتے تو جب واپس آتے دیکھتے تو سارے پھٹے جو ہیں اس کو زمین سے کیڑا نکلتا اور کھا جاتا روزانہ کا یہ معمول تھا بنا کر جاتے دن سارا کام کرتے کیلے ڈھوکتے پھٹے چیرتے ان کو رندہ مارتے تیار کرتے کشتی کشتی یہ نور تیار کرتے جب گھر جاتے تو صبح آتے تو سارا وہ کیڑا اس کو کھا چکا ہوتا تو کافی دن مند کرنے کے باوجود انتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی یہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے میں سارا دن محنت کرتا ہوں اور جب گھر جاتا ہوں رات کو واپس آتا ہوں تو یہ پھٹے سارے گیڑے کھا جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اے نو میرے نبی ایسا کر کہ ان پھٹوں کے چاروں کونوں پر اویونی من حل کی میرے تخلیق جو ہیں جو سب سے اعلی افراد ہیں سب سے اعلی افراد جو ہیں میری تخلیق کے اندر انبیاء کے بعد جو سب سے افضل لوگ ہیں ان کے نام ان چاروں کونوں پر لکھ دے اس کشتی کے چاروں کونوں پر ان کے نام لکھ دے اویونی من حل کی میری تخلیق میں جو ستون ہیں اویون ستون ہیں جو افضل لوگ ہیں ان کے نام لکھ دے تو ان کے ناموں کی برکت سے یہ کیڑے کشتی کو نہیں لگیں گے دیمک نہیں لگے گی تیری کشتی پار ہو جائے گی تو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ محض کی یا اللہ وہ چار وہ لوگ ایون جو ہیں جن کا تُو نام لکھنے کا کہہ رہا ہے وہ کون لوگ ہیں وہ کون سے اسماء ہیں جو ہم اپنی کشتی کے چاروں کونوں پر لکھو تو اللہ نے واہی کی اے نو ایک کونے میں ابوبکر کا نام لکھ ایک کونے میں عمر کا نام لکھ ایک کونے میں عثمان کا نام لکھ اور ایک کونے میں علی کا نام لکھ چاروں کونوں پر ایک ایک نام لکھ دے جو میری خلق کی اعیون ہیں افضل لوگ ہیں ان کے نام لکھ پھر دیکھ کیا ہوتا ہے حضرت نو علیہ السلام نے چاروں کونوں پر ابو بکر عمر عثمان علی کے نام لکھے پھر کوئی کیڑا اس کے قریب نہیں آیا اور یہ پیغام ہے امت کے لیے کہ اگر تم اپنے ایمان کی کشتی کو بچانا چاہتے ہو اپنے ایمان کی کشتی کو بچانا چاہتے ہو تو پھر اپنے ایمان کی کشتی پر ابو بکر کا نام لکھو عمر کا نام لکھو عثمان کا نام لکھو علی کا نام لکھو تب تمہاری کشتی بچے گی اگر تمہارے اپنے ایمانوں کی کشتی پاڑ چڑھنا چاہتے ہو تو پھر چاروں کے نام لکھو چاروں کے نام لکھو اور سوائے اہل سنت کی مساجد کے جو اہل سنت ہیں کسی ایک جگہ ایک کا نام لکھا ہوا ہے دوسرے تین کا نام نہیں لکھا ہوا یہ اہل سنت ہیں کہ جن کی مساجد پر بھی اور جن کے قلوب پر بھی چاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں چاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں کسی ایک کے بارے میں ذرہ برابر بھی بغض یہ آل سنت کا نظریہ نہیں ہے بہت سارے لوگ بھونک رہے ہیں جھوٹی حضرت مولا علی کی محبت لے کر سیدنا ابوبکر پر سیدنا عمر فاروق پر سیدنا عثمان گنی پر بھونک رہے ہیں وہ کتوں کی طرح یہ آل سنت کا عقیدہ نہیں آل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ چاروں یار نبی کے ہیں یہ نبی کے چاروں یار ہیں ابوبکر ہو عمر ہو عثمان ہو علی ہوں اور سارے آلہ مرتبہ رکھنے والے ہیں آلہ مقام رکھنے والے ہیں کسی ایک کے بارے میں بغض یہ بدنصیبی کی علامت ہے بدنصیبی کی علامت ہے اور آل سنت کا عقیدہ کیا ہے اس کے علاوہ جس کا عقیدہ ہے وہ رافیوں کا عقیدہ ہوگا وہ خانجیوں کا عقیدہ ہوگا وہ اہل تشیق کا عقیدہ ہوگا آل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم نعرہ تحقیق جب لگاتے ہیں نعرہ تحقیق سیدنا عبوبکر صدیق بھی کہتے ہیں اور نعرہ تحقیق حق چار یار کہتے ہیں چاروں یار ہے نبی پاک کسی ایک کے بارے میں بغض ذرا برابر بھی وہ جس کو ایک کے بارے میں بغض رکھے گا اس کے ایمان کو کیڑا ضرور لگے گا اور جنت ایمان کی وجہ سے ملنی ہے اگر اپنے ایمان کو کیڑے سے بچانا چاہتے ہو تو چاروں کونوں پر جو اپنے ایمان کی حویلی ہے نبی جو اپنے ایمان کی کشتی ہے اس کے چاروں کونوں پر ابو بغر کا عمر کا عثمان کا علی کا نام لکھو موسیقی